ایوزو بللہ میں نشہ توانیو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں کہہ رہی اسے ہوں کے اور الحمدلہ قائز میں بھی کہہ رہی اسے ہوں اور آج جو ہے یہ اس ویڈیو میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے لائر پور گریریہ جی ہاں فیصلہ باد میں بہت بڑا مول ہے جہاں آپ لوگ اوپر جا کے ارام سے ڈائن ان کر سکتے ہیں جو بھی چاہے کھا سکتے ہیں اور یہاں پر فیزا ہٹ ہے مکڈانلز ہے کی ایف سی ہے اور بھی بہت سے ریسٹورانٹس ہیں جس میں مطلب آپ لوگ ارام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر جی ہم وہی کر رہے تھے یہاں پر ہم لوگ اپنا میل کا انتظار کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی بکہ آج کل میں اتنی بیزی ہو گئی ہوں کہ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا پاتی اور اب یہاں پر جو تھا بہت ہی اچھا مطلب بچوں کا ایک جمپنگ والا کاسل سے تھا پر اب نہیں ہے ایتھیں کووٹ کی وجہ سے اور یہ جی مکڈانلز ہمارا آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے مکڈانلز کی میں آپ لوگوں کو رسید دکھانے کی کوشش کی پر نہیں دکھا پائی اچھا جی یہاں پر مکڈانلز وغیرہ پڑھا ہوئے وہاں پر جو ہے سارا نیچے سے جو ہے وہ برگر والا جو ہوتے ہیں ان کا ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جی یہ برگر لیب والوں سے ہم لوگوں نے لیا تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے لیا تھا جی مکڈانلز اور ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر ہم نے کیا بہت ہی زیادہ انجوائے اور بہت ہی مزا آیا فیملی کے ساتھ تھوڑی سی آوٹنگ بھی ہو گئی جی ہاں یہ یہاں پر میں نے سارا گن ایک جگہ پر کر دیا ہے مکڈانلز اور جو چیزیں ہم لوگ ابھی نہیں کہا رہے وہ چیزیں میں نے جی کر دی ہیں سائیڈ پر اور یہاں پر اب ہم لوگ یہ آ گئے تھے نیچے کار فور تھا جی طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں بہت سے اچھے طریقے سے شاپنگ اور شاپنگ کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے تھے یہاں دالیں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایوری ویگ کی شاپنگ جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے اور تھوڑی بہت اپنے لیے بھی اور کالی دال میری فیوریٹ ہے پر آج میں نے کالی دال بلکل بھی نہیں اٹھائی آلو بخارے کے پر میں نے پورا ڈبا لیا ہوا تھا پر میں نے سوچا کہ چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہی ہونا چاہیے تو آلو بخارہ میں نے لے لیا تھا اور اس طرح بھی جی تھی بادام وغیرہ اور پاپڑ وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سٹور تھا بہت ہی صفائی تھی ہائیجینک طور پر بہت ہی اچھا تھا مجھے بہت اچھا لگا سپیشلی جو ہے وہ پرائسز ڈسپلی پر لگی ہوں تو پھر بہت ہی صحیح رہتا ہے اور یہاں پر جوسز وغیرہ تھے بسکٹس وغیرہ تھے بچوں کے اور اس سائٹ پر پوری ایک شیلک پر نیوی تھی جہاں پر ایکس تھے بٹر تھا اور دودھ ہر چیز یہاں پر ایویلیبل تھی یہاں پر آ جاتا ہے جی فروزن سیکشن اور پروزن سیکشن میں مجھا اتنا کچھ نہیں چاہیے تھا اور میں نے اتنا کچھ لیا بھی نہیں ہے کیونکہ دھر میں میرے چیزیں پڑی ہوئی تھیں مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی سی کباب وغیرہ کی مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ میں بھی خوشی سکھا لیتی ہوں میرا بیٹا بھی خوشی سکھا لیتا ہے سی کباب پراتیکس بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پر میں نے سوچا کہ چکن لے لیتی ہوں بار بی کیو کے لیے پر پھر میں نے سوچا کہ لوکل ہی منگوالوں کی چکن ابھی یہاں سے چکن لینے کا کیا فائدہ یہاں پر کوک مرینڈا ایویتنگ تھی میں ڈھونڈ رہی تھی جی نیسلے کے جوسز اپنے بیٹے کے لیے اور وہ مجھے نظر کہیں پر بھی نہیں آ رہے تھے اور میں نے اٹھانی تھی ڈائیٹ کوک پر میں نے اٹھائی نہیں کیونکہ میں جب ڈائیٹ کوک وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز روح افزا یہ کچھ بھی لے ہوں تو پھر میرے سے رہا نہیں جاتا اور میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں کچھ بھی ایسی چیز آئے جو میرے صحت کے لیے نا ٹھیک ہو تو پھر میں نے وہ بالکل بھی نہیں لی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا سٹاک اور بہت ہی ہر چیز اویلیبل کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو اویلیبل نہیں تھی اور یہاں پر آ کر ایسے لگی نہیں رہا تھا کہ میں پاکستان میں ہوں اسی طرح لگ رہا تھا کہ میں یوکے میں شاپنگ کر رہی ہوں اور شاپنگ کرتی جارہی ہوں یہاں پاسٹا وغیرہ تھے اور ہر طرح کے پاسٹا سے جو آپ یوکے میں بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر بھی لے سکتے ہیں اور ٹیز وغیرہ ہر چیز مطلب ٹوماتو ساسز ہر چیز یہاں پر آویلیبل تھی اور پھر میں نے سوچا کہ کہیں اور دیکھتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ وفہ اور چکل لگا لیتی ہوں کیا پتہ مجھے جوسز وغیرہ مل جائیں اور یہاں پر میں نے کہا فروزن سیکشن سے کچھ لے لوں اپنے بیٹے کے لئے کچھ نہ کچھ تو لے ہی لوں تاکہ اٹلیس کچھ تو ہو مطلب یہ نہ ہو کہ میں پورے ہفتے ایمٹی بیٹھی رہوں تو یہاں پر میں ادھر ادھر پھیر رہی تھی اور ان لیڈی نے جو ہے وہ مجھے چیزی بائٹس نظر آگے جو میرے بیٹا یوکے میں کھاتا تھا مکڈانلز سے اور بڑے اچھے بچوں کی چیزی بائٹس مل جاتے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ لوں اور یہاں پر وہ تھے اور میں نے سوچا کہ وہ لوں اور پھر ٹیسٹ کرواؤں گی ایک دفع اور یہ چیزی بائٹس چکن کے اور میں نے سوچا میں نے پرائیس بلکل بھی نہیں دیکھی کیونکہ مجھے چیزی بائٹس نظر آگے تو میں نے کہا فوراں رکھ لیتی ہوں پرائیس کو نہ ہی دیکھوں تو بہتر اپنے بیٹے کے لیے رکھے اور کافی دن اس نے مطبعہ میں نے اس کو فرائیس اب کر کے دیئے تو کافی اس نے انجوائی کر کے کھایا تو چیزی بائٹس کتری جو ہو گئے ہیں اور اب چیزی بائٹس ہمارے گھر انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو ایوری ویک میں لے کر آیا کروں گی چیزی بائٹس اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز کہ بھی اگر مجھے مل جائیں تو پھر سونے پر سوہا گا ہے اور یہ یہاں پر مجھے لیڈی لے کے جا رہی تھی کہ میں آپ کو نگٹس کے سیکشن اور وہ سی کباب سی کباب جو ہیں وہ نہیں لیے تھے اور انہوں نے کہا جی یہ والے آفر پر لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ ٹرائے کریں اور میں تو سوچی تھی کہ ٹرائے کروں کہ نہ کروں پھر میں نے سوچا چلے آپ کہہ رہی ہیں تو پھر ٹرائے کر لیتی ہوں اس ہفتے اور نیکس ہفتے اگر آئی تو پھر اچھے لگے تو لوں گی نہیں اچھے لگے تو نہیں لوں گی یہاں پر بیف بھی تھا چکن سب کچھ اویلیبل تھا ونگز وغیرہ سی کباب ہو گئے سب کچھ مطلب یہاں پر آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں دردہ دیکھنے لگی میں نے کہا کہ اور چیزیں بھی دیکھنوں کہ آپ پتہ مجھے کچھ اور پسند آجائے اور میں وہ بھی لے لوں پہر مجھے کوئی ایس اچھ خاص چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی میں بلکل بھی فروزن سیکشن سے دور بھاگ رہی تھی کیونکہ میرا اس ہفتے فروزن سیکشن سے بلکل بھی کچھ بھی لینے کر دی نہیں تھا اور یہ جی میں نے رکھ لیے ہیں وہ سی کباب اور پھر میں نے دردہ دیکھا میں نے کہا نہیں اس ہفتے جو ہے وہ اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ لے لیتی ہوں اس ہفتے زیادہ فروزن سٹف پہ کانسنٹریٹ نہیں کر دی اور آئیس کریم میں نے دیکھی بہلا سوچا ہے لے لوں پھر میں نے کہا نہیں رہنے دیتی ہوں کہ آئیس کریم لوں گی تو کھا لوں گی اور پھر کھا لوں گی تو پھر باتا ہے شیگر بڑے گی تو میں نے کہا نہیں رہنے تو شیگر بڑے جس چیزیں بڑے وہ نہ لے پھر میں نے سوچا کہ چکن وغیرہ میں کچھ لے لیتی ہوں دب لوکل میں کوئی جائے گا لے کر آئے گا بہتر میں کی این این کا ہی چکن لے لیتی ہوں کوئی چکن کڑاہی وغیرہ بنا لوں گی یا فوراں فوراں مطلب ایک تو پیکٹ جو ہے وہ اگر فریزر میں پڑے ہوں تو مجھے ٹینشن ہی ہوتی مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے نکال لیں اور بنا لیں تو میں نے پھر سوچا کہ چکن لے لیتی ہوں تو پھر میں نے یہاں یہ والا چکن جو ہے فل والا وہ لے لیا تھا تاکہ میں آرام سے جو ہے فریزر میں رکھ دوں مجھے کوئی ٹینشن بھی نہ ہوں آپ کو پتہ ہے میری بیسے تو کھانا پینا جو ہے سب کچھ امی بغیرہ ہی کرتے ہیں امی ہی بناتی ہیں وہ ہی مجھے کھانا بنا کر دیتی ہیں پر میں اپنا تھوڑا بہت سامان لے کے رکھ لیتی ہوں تاکہ جو ہے اگر دل کرے تو کھا لیا امی پھر مجھے کچھ نہیں کہتی ہیں اور اوپر میں آپ پاس فریج بھی ہے تو پھر مجھے اتنی کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے نیچوں پر جانے کے اور یہاں پر پھر وہی کوک آگئی اور مجھے نہیں لینے کی کوک پھر پتہ نہیں کیوں ادھر آ جاتی ہوں ادھر ڈم کر جاتی ہوں اور سوری بہت سی شیکی سی ویڈیو بن رہی ہے پر میں نے کوشش کی تھی کہ نہ بنے تاکہ آنکھوں میں درد نہ ہو پھر بجو پتہ ہے درد ہو جاتی ہے یہاں پر مجھے نظر آگئے تھی جی جوز میں نے سوچا کہ اب سکس پیکس لوں کے پورا بڑے بڑا کارٹن لے لوں پھر میں نے سوچا کہ کارٹن نہیں لے لیتی ہوں اور پھر یہ ڈیفرنٹ تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں میرا بیٹا بیٹا پیے گا کہ نہیں ایبل والا اس کا پسند آئے گا کہ نہیں یہاں میری سسٹر کہہ رہی ہے کہ یہ والا وہ تو یہ لے رہی تھی کیونکہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہے تو وہ ہر چیز سٹرائک کر لیتا ہے میرا اتنا بڑا نہیں ہے تو وہ جو چیزیں کھا رہے وہ ہی کھائے گا بہت مشکل سے جو ہے میں اس کو نئی چیز جو ہے وہ انٹریڈیوس کرا دیتی ہوں ماشاءاللہ کر لیتا ہے پر پھر بھی مجھے ذہن پر رہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کی نابسندیدگی والی چیزیں لے جاؤں اور وہ پھر کھائیں نہ تو پھر میں بڑا دکھ ہوتا ہے اور جب بچے آپ لوگ کو پتہ زائع کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پھر میں نے سوچا کہ یہ بڑی والی بھی بہت جو سوالے لے لیتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں اگر بڑے والے لے لیے تو میں پی جاؤں گی تو چھوٹے والے تو بچوں کا یہ ہے کہ بچے پی جاتے ہیں اس میں بھی میں ایک دو پی لیتی ہوں تو پھر میں نے سوچا نہیں رہنے تو رہنے تو رہنے تو نہ بالکل بھی مت ان پر سٹک کروں اور آگے چلوں کیونکہ اگر میں ادھر رکھی تو پھر میں نے رکھ لینا یہاں پر ارکے گلاب بغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے اور کافی اچھا مدب جامی شیری ہر چیز کا روح افزا ٹینک ہو گیا ہر چیز یہاں پر اویلیبل تھی اور لوگ لے رہے تھے پر میں نہیں لے رہی تھی اور یہاں پر جی اب میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں اپنی پوری شاپنگ کیونکہ میرے کیملی کی بیٹری ہو گی تھی جی لو اور اس وجہ سے میں نہیں دکھا سکی آپ لوگوں کو اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں نے لیے تھی چپس اور بیٹے کے لیے یہ میرے لیے چپس ہیں اور ساتھ ہی جو ہے یہ آگے ہیں کور چپس یہ بھی بیٹے کے لیے نیو ٹرائے کرنے کے لیے لے کر آئی یہ والے میں نے لیے تھی سیک کباب جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نیو ٹرائے کرنے کے لیے لے کر آئی تھی اور ابھی جو ہے اس کے بعد یہ سب روسو کے ہیں ابھی طرف میں نے ٹرائے تو بلکل بھی نہیں کیا اور پھر میں یہ ریٹال والے سامن وغیرہ ضرور لے آتی ہوں کام والوں کے لیے اور یہ چیزی بائٹس ہیں یہ جو ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹے کے لیے ٹرائے کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اب یہ دن ہو گئے ہیں تو یہ لسٹ میں رہیں گے اور یہ صحیح درہ سرکھ لوں اور یہاں پر فرگنس کے لیے واش رومز کے لیے کمروں کے لیے لے کر آئیں ہوں مکڈانلز ہم نے کھایا تھا تو بیٹے کا وہ ہے اور یہ میری ٹوفیاں وغیرہ یہ بھی میری منازمین کے لیے اور یہاں پر ٹوٹ پیسٹ ہے یہ کوکو موز بیٹے کے لیے ہیں اور یہاں پر یہ کریمز وغیرہ بھی لی تھی تھوڑی بہت اور یہ بیٹے کے لیے تھوڑے سپس کھنونے بھی لے لیے تھے یہ بھی لے لیا تو کارز وغیرہ اس کو بہت زیادہ شوق ہے تو وہ پھر اپنے پورا ویک کا کوٹا پورا کر لے تو بعد میں یہ تھی اور بینڈیجز بہت ضروری تھی بیٹے کے لیے کیونکہ اس کو اگلے دن بھی چوٹ لگئی تھی تو پھر اس کے پاس یہ بہت ضروری ہو جاتی ہیں چیزیں وغیرہ لینا اور یہ ہے جی موسکیٹو والے میٹ وغیرہ یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اوپر لگا لیں تو آپ کو مچھر نہیں گار دے یہ بھی ہے ایک اور ایر فریشنل اور چیلی گالک سوف میری ختم ہوئی بھی تھی تو میں نے کہہ ایک اور لے لیتی ہوں اور یہاں پر یہ میں نے میکس وارا لیمن میکس کا لیے ہے برتن وغیرہ دھونے کے لیے کیونکہ ہندیری بہت زیادہ آجاتی ہے اور پھر ساتھ ہی دھونے ہوتے ہیں یہاں دودھ بھی لیا ہے ایک والا دودھ میں ضرور لے لیتی ہوں اگر دودھ نہ ہوتا پھر بیٹے کے لیے وہ یوز کر لیتی ہوں اور یہ لیمن میکس ہے یہ اوپیسی ہاتھ دھونے کے لیے اور یہاں پر یہ ہارٹ پک بھی ضرور لے کر آتی ہوں واش روم کے لیے اور صفائی وغیرہ کے چیزوں کے لیے ایوی ویگ کا جو ہے وہ میرا ہوتا ہی ہے اور یہاں پر میں نے پیچھے سوئر اپنی پونیاں بھی لے لی مرچیں سبز مرچیں بھی دیں لیں تھی میں نے اور تھوڑی سی لیں تھی ختم بھی ہوگی مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور یہ آلو بخارہ چکن جو تھا وہ میں نے اپنے کڑاہی کے لیے اور باقی یہ ماسک تھا آئیس کے لیے وہ بھی فریج وغیرہ میں رکھ دیتی تو پھر ٹھنڈا ہوتا لگا لوں گرمیوں میں عام لیے تھے ساتھ میں تھوڑے سے لیے تھے تاکہ زیادہ نہ کھانوں اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے والی کہ میرا کتنا بل بنا تو جی ہاں اگر آپ گیس کریں گے تو میرا بل بنا ہے آٹھ ہزار سمتنگ آٹھ ہزار پانچ سو ایٹی پان بنا ہے میرا بل اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت کا حضاب ہے خوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملوں گی جزا کلا